بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ سارے ڈنکیں بجا رہے تھے کہ کل میٹنگ ہو گئی ہے آئی ایس آئی چیف کی ڈی جی ایم او کی اور فلان فلان کی حسن عیوب اور انصار عباسی جیسے ٹاوٹ اور جنرل باجوا کے ماؤت پیس آج ان کے ساتھ جو چیف جسس و پاکستان نے کیا ہے اور حکومت اور پی ڈی ایم کی جو قبرک ہو دی ہے آپ سوچ نہیں سکتے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ہوا کیا ہے چیف جسس و پاکستان نے جو آج سمات کی ہے اس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے اس تفصیلی فیصلے نے جو قبرک ہو دی ہے ان کی وہ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے آج چیف جسس و پاکستان نے جو گفتگو کی جو ریمارکس دیئے ان کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ سے فنڈ کی منظوری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم اور کابینہ قومی اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں اب یہ صورتحال کا کیا مطلب ہے آگے چل کر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو سیدھا سیدھا ہے کہ آپ کی ساری پارلیمنٹ فارغ ہونے والی ہے اور شہباز شریف گھر جا رہے ہیں سب کا استیفہ ہے لیکن سب سے بڑی خبر سب سے بڑی خبر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چیف جسس کہہ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز کے نمائندے کل پہنچیں پی ٹی آئی کی جانب سے شام احمود قریشی اور فواد چودری پہنچ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں اور الیکشن کی کوئی ڈیٹ دے دیں ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ آپ کو پاگل بنا رہے ہیں اب تفصیلی فیصلے کے بعد چیزیں کلیر ہو گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ جو چودہ مئی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پر کمپرومائز نہیں ہونا ہاں اگر تمام پارٹیز مل کر یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو پورے پاکستان کے اندر الیکشن چودہ مئی کو ہی ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا کہ چودہ مئی کے الیکشن ایک گھنٹہ بھی آگے پیچھے ہو جائیں وہ مذاکرات اس بات پر ہیں کہ اگر قومی اسمبلی کی ڈیزولمنٹ ہوتی ہے دیکھئے ہوتا کیا ہے اسمبلی ڈیزول ہوتی ہے تو نوے دنوں میں آپ نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں یعنی نوے دنوں تک لیکن اگر سارے متفق ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ جی ٹھیک ہے نوے دنوں میں نہیں کرانا مثال کے طور پر شہباز شریف کل اسمبلیاں ڈیزول کر دیتے ہیں تو نوے دن تو چودہ مئی کے بعد آئیں گے لہٰذا اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ نوے دن سے پہلے الیکشن ہو جائیں یعنی ایک نگران سیٹ اپ آئے اور چودہ مئی کو ہی پورے پاکستان میں الیکشن کروا دے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے پاکستان میں الیکشن کروانے ہیں تو چودہ مئی والے جو پنجاب کے الیکشنز ہیں وہ بھی آگے لے کر چلے جائیں اور بعد میں پنجاب سمیت سارے الیکشنز ہوں اب یہ قبر کھو دیا ہے انہوں نے اپنی اور یہ اپنی قبر میں خود گر گئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سپریم کورٹ نے کر کیا دیا ہے دیکھیں آج انہوں نے کلیرلی کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور سارے آئے تھے تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ جو ہو چکا ہے فیصلہ اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے پہلے بھی انہوں نے یہی کہا اور آج ریٹن آرڈرز میں بھی انہوں نے یہ لکھ دیا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ ڈنکے بجا رہے تھے انہوں نے وہی حرکت کیا ہے جو پاناما میں دو ججیز کا فیصلہ آیا تھا کہ نواز شریف نا اہل ہیں باقیوں نے کہا جی نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزید تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ نا اہل ہیں یا اس سے بھی اگلا مرلہ ہے اور فیصلہ پھر پانچ زیرو سے آیا اب دیکھئے سپریم کورٹ نے کیا کام کیا انہوں نے کہا کہ بھئی آئین سے آگے ہم نہیں جا سکتے تو الیکشن تو چودہ مئی کو ہونے جا رہے ہیں اور لندن پلین کی تو کبر کھو دیا ہے انہوں نے یعنی آپ سوچیں کمال کام کر دیا ہے جو بحث جو جتنی آپ سوچیں جو بحث کا آغاز ہوتا ہے اس میں یہی تھا کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا وزیراعظم کابینہ اور یہ پارلیمنٹ یعنی اس پر انگلی اٹھائی ہے کہ یہ تو عوام کا اعتماد کھو چکی ہیں اور قومی اسمبلی اکثریت کھو چکی ہے یا وزیراعظم اسمبلی کا اعتماد کھو چکی ہیں یعنی پارلیمنٹ نے فنڈز کی جو منظوری نہیں دی وزیراعظم اور کابینہ کیونکہ مسترد تو انہوں نے کیا ہے تو وزیراعظم قومی اسمبلی کا اعتماد کھو چکی ہیں جب قومی اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد کھو دیں تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کا اعتماد آپ نے کھو دیا تو کہانی یہ ہے کہ اب شہباز شریف گھر جا رہے ہیں صرف شہباز شریف گھر نہیں جا رہے بلکہ پوری کابینہ گھر جا رہی ہے اس میں جو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوسری پارٹیز کے ان کا بوریا بستر اب ختم گیم ایز آور یہ سب جا رہے ہیں اب یہ چیز کلیرلی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ ان سب کو فارق کرنے جا رہی ہے اب فیصلہ یہ کرنا ہے انہوں نے کہ چودہ مئی کو ہم نے الیکشن میں کودنا ہے یا ہم نے واپس آگے جانا ہے لیکن یہ چیز تو وہ کلیرلی کہہ چکے ہیں کہ چودہ مئی سے ڈیلے نہیں ہونا وزارت دفاع اگر یہ کہہ رہی ہے کہ جی راہ حملہ کر سکتا ہے جو ہم نے پیسے دیئے ہیں پچھتر سالوں سے اور اتنا بجٹ دیا ہے اتنی ہتھیار دیا ہے اتنا سب کچھ انہوں نے لیا ہے ابھی تک راہ یہ کام کرتی پھر رہی ہے تو راہ نے آپ کو بتایا تھا کہ چودہ مئی کو ہم حملہ کریں گے لیکن آٹھ اکتوبر کو ہم چھوٹیوں پر چلے جائیں گے کیا یہ انہوں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آٹھ اکتوبر کو اگر الیکشن ہوگا تو وہ حملہ نہیں کریں گے لیکن چودہ مئی والے الیکشن میں انہوں نے حملہ کر دینا ہے آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ چیف جسٹس نے چونکہ ریٹائر ہو جانا ہے لہذا ہم اس کے بعد کچھ بھی نہیں کہیں گے ہم چھوٹیوں پر چلے جائیں گے لیکن چودہ مائی کو ہم حملہ ضرور کریں گے یہ پاگل بنانا آپ قوم کو چھوڑ دیں چیف جسٹس نے آپ کو اڑا کر رکھ دیا ہے آج اگر غیرت ہوتی تو یہ حکومت اور بہت سارے لوگ گھروں میں چلے جاتے کہ آج چیف جسٹس نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا ہے آپ کو شرم نہیں آتی آپ میں کوئی حیاء نہیں ہے پاگل پن آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو یہ بات حضم نہیں ہو پا رہی کہ چیف جسٹس نے آپ کو قبر کے اندر گرا دیا ہے کہ آپ نے الیکشنز کروانے ہیں چودہ مائی کو اب آپ بتائیے ایک منٹ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول گیا تھا فضل الرمان کے پاس کہ خدا کا واسطہ ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر لو مذاکرات کس بات پر کر لو قومی اسمبلی کے اوپر عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا ہے دیکھیں آپ ایک بات سمجھیں یہ جو نوے دنوں میں نگران حکومت ختم ہو رہی ہے تو عمران خان تو سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور ان کو جا کر کہنے والے ہیں کہ ان کو فارق کریں یہ حکومت ختم ہو گئی ہے اس کے بعد یہ کام نہیں کر سکتی اس کے بعد سپریم کورٹ کچھ اور کر لے یا جو بھی مقرر کر دے تو سمجھ آتی ہے تو یہ فارق ہو گئے ہیں اب بتائیے وہ بند کمروں میں جنہوں نے گرنٹیاں دی تھی نواز شریف کو کہ ہم لندن پلان کامیاب بنائیں گے اور فلان کریں گے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے آج سارا کچھ فتح ہو گیا ہے گیم ایز آور اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ جو ٹاؤٹ بیٹھائے ہوتے ہیں آپ نے جو ہر وقت ٹاؤن ٹاؤن کرتے ہیں کبھی چین چین کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ سارے اٹھ کر سپریم کورٹ کی توہین کریں گے اور فتح بندیال کا بیٹا چپ کر چپ کر کے سنیں گا بیٹھ کر گرائی تھی نا انہوں نے عمران خان کی حکومت آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور عمران خان کا وہ فیصلہ غلط تھا یا ٹھیک تھا مگر وہ رولنگ اگلوں نے اڑا کر رکھ دی عمران خان کو گھر بھیج دیا تھا کیا عمران خان نے دھمکیاں لگائی تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کاش چیف جسیس سائفر بھی نکالتے اور جنرل باجوا کے مو پردے مارتے کہ یہ آپ کے افعال اور کرتوت ہیں اور اس میں جس شخص کا نام تھا وہ پوری قوم کو پتا چال جاتا تو آج یہ صورتحال بھی کلیر ہو جاتی اس لیے آپ تو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں آپ چاہے الٹے لٹک جائیں الیکشنز ہونے ہیں جو مرضی آپ کرتے رہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا ہم نے کمپین چلانی ہے ہم نے فلان کرنا ہے آپ کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے زمین بوس ہو چکی ہے آپ کی امپائر چودہ مئی کو اس ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے اور اس الیکشن کے بعد جو اصل کھیل ہے وہ عمران خان کی حکومت آ رہی ہے اب صرف کام یہ کرنا ہے عمران خان کی جان اللہ تعالیٰ چودہ مئی تک بچا کے رکھے اس کے بعد پنجاب سارا ان کے انڈر آ جائے گا پھر دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ نامعلوم افراد ہیں جو پولیس کو پچھے سے ہدایات دیتے ہیں کہ فلان کو اٹھا لو اس کو یہ کر دو اس کو وہ کر دو تو گیم تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا اب اس کے بعد کچھ بھی ہوتا ہے الحمدللہ کوئی دہشتگردی نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ الیکشن رکوانے کے لیے کوئی دہشتگردی کروائیں گے فلان کریں گے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ساری چیزیں ٹھیک ہیں ملک میں کرکٹ چال رہی ہے پی ایس ایل چال رہا ہے یہ سب کچھ ہوا ہے ہر چیز بہتر ہے لہٰذا اب اس پورے کھیل کے اندر پورے کھیل کے بعد آپ اپنے ذہن میں اور دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ بھول جائیں اس بات کو کہ الیکشن نہیں ہوں گے ہاں اگر سارے مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ چودہ مئی کو ہم نے سارے ملک میں الیکشنز کروانے ہیں تو پھر ٹھیک ہے سارے اسمبلیاں ڈیزولو کریں چودہ مئی کو پورے ملک میں الیکشنز ہو جائیں لیکن یہ کہنا کہ چودہ مئی سے پنجاب کا الیکشن آگے چلا جائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد قومی اسمبلی اپنے ٹائم پہ جاتی ہے تو ٹھیک ہے آج یقین کیجئے جسس عمرتہ بندیال کو قوم کہہ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عمر دے اتنی عمر دے کہ آپ اس ملک کے اندر آئین کی بحالی کروا کر جائیں آمین ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا